ہلو اسلام علیکم سو بات کریں گے دو چیزوں کے بارے میں اور ساتھ میں انویٹیشن بھی ہوگا ان سب کو تم نیل سے آپ نے جو پچر دیکھا ہوگا ان سب کو انویٹیشن بھی ہے کہ ہاں آپ ذرا آئیے میں آپ سے کوئیسنز کروں گا آپ اس کا انصر دیں گے صحیح بات کریں گے آج ہمارے جدنی بھی سوشل ورکر ہیں جو خود کو کبھی سوشل ورکر کبھی جنرلسٹ کہتے ہیں تو آج چلے آپ کو کچھ بتا دوں میں بہت سے لوگ ان چیزوں کو ایوائیڈ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہمارے سوسائٹی میں جو دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے سوری ایک ہوتا ہے جنرلسٹ اور دوسرا ہے سوشل ورکر کام دونوں کا الگ ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جنرلسٹ کہتا ہے تو وہ جنرلسٹ کے جو کام میں وہ نہیں کرتا اگر ایک شخص اپنے آپ کو سوشل ورکر کہتا ہے تو وہ اکارڈین ٹو سوشل ورکر ڈیفینیشنز اکارڈین ٹو گوگل صاحب وہ اس پہ نہیں جا رہا وجہ کیا ہے وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں لیکن ہاں آج بات کریں گے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے چلے جنرلسٹ سے سو اکارڈین ٹو گوگل جو میں جب گوگل پہ سرچ کیا کہ جنرلسٹ کی ڈیفینیشنز رہا تو اس نے مجھے بتایا کہ اپرسن ہوں رائٹ فار نیوز پیپر آم میکزینز آرٹیکلز سہیے تو نیوز ویب سائٹس کے لئے تو یہ ہے ہمارے پاس جنرلسٹ اب جب سوشل ورکر پہ آتے ہیں تو سوشل ورکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سو سائٹی میں رہنے والے لوگوں کی مسئلوں کو اٹھا لیں ان کو سوشل ورکر لیکن سولوشن صرف اور صرف ایک دن کا نہ ہو سولوشن ایک مہینی کا بھی نہ ہو سولوشن وہ آپ نے پروائیڈ کرنے ہوگی جو کہ اس کی فیوچر بنا سکے فیوچر کا مطلب کہ ایک مطلب اگر آپ دیکھیں اگر کسی جگہ میں کسی چیز کی کمی ہے آپ نے اس کو پورا کیا تو نہ کی یہ کہ آپ نے ایک شخص کی مدد کی بلکہ آپ نے پوری جو وہاں کے رہنے والے ہیں جو جو اس کولونی میں یا سوسائیٹی میں رہتے ہیں ان سب کی محنت مدد کی آپ نے تو یہ ہے سوشل ورکر کی ڈیپینیشن کہ آپ نے سوسائیٹی کو دیکھنا ہوگا اور سوسائیٹی میں جو غلط کام ہو رہے ہیں یا ریکوارمنٹ ہے سوسائیٹی لوگوں کی تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہوگا جو کہ ہم نہیں کرتے بلکہ نہیں کرتے چلے اب جو مشہور سہیں گے میں ہمیشہ حلاف ہوتا ہوں ایک چیز کے کہ یہ جو مائک پکڑ کے کہتے ہیں اوہ ترگریبی یہ اس طرح نا اس کے لئے پانڈنگ اور یہ یہ مسافر باہر سے لوگ پیسے بیچتے ہیں میں ان لوگوں کو بھی بہت حیران ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے مسئلے کو پرمنٹلی سول نہیں کر سکتے پرمنٹلی سول نہیں کر سکتے تو ایک دن کے لئے یا ایک مہینے کے لئے آپ اس کے مسئلے کو سول نہ کریں کیونکہ اس کے لوجیکلی جو اچھا لوجیک کا ورڈز اس لئے میں یوز کر رہا ہوں لوجیک اگر آپ بی ایس کا کمیٹ سائنس کا سٹورنٹس ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہاں کوئی مشکل لوجیک مطلب ریزن صحیح ہے ریزن آپ کہتے ہیں تو اگر آپ اس کے مسئلے کو پرمنٹلی سول نہیں کر سکتی تو ایک مہینی یا بیس مہینی یا دو مہینی یا بیس دن کے لئے آپ اس کے مسئلے کو سول نہ کریں کیوں میں آپ کو وجہ بتا دی دیکھو ایک گوٹ سہنگ ہے کہ جب آپ جب بھی آپ مسجد جاتے ہو بیٹھتے ہو لوگوں کے ساتھ عالموں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہو تو آپ نے کم از کم چالیس دن چالیس دن آپ نے نماز پڑھنے ہوگی ریگولیریٹی کے ساتھ اس میں کسی قسم کی بریک نہیں ہونی چاہیے صحیح ہے اس کے بعد انسانی فطرت یہ ہے کہ ایک چیز کو تو اگر آپ کنسسٹنسی رکھو گے اس میں اور چالیس دن کے لئے وہ کر لوگے تو اس کے بعد آپ اٹومیٹیکلی اگر آپ کا ٹائم ہو گیا نماز چالیس دن تو آپ نے پوری کر دی اب اگر چالیس دن کے بعد آپ چالیس دن پورے ہو گئے اگر آپ ایک تالیسوہ دن اب آپ کی جو اندر زمیر ہے وہ جو جو لیکوٹ سا بن جاتا ہے اٹومیٹیکلی آپ اس کام کے لئے جاؤ گے نمازی بن گئے چالیس دن آپ نے رکھ کر دی نماز خوب محنت کی ساتھ کنسسٹنسی کی ساتھ چھٹی نہیں کی اس میں اب آپ کا اٹومیٹیکلی مائن اس طرف جائے گا جیسی نماز کا ٹائم ہوگا آپ اٹومیٹیکلی نماز کے لئے جاؤ گی یہ میں آپ کو لکھ کی دے رہا ہوں سیم کیس اگر ایک شخص ایک جنرلسٹ ایک ایک سوشل ورکر صحیح ہے اگر وہ مائک اٹھا کے کسی غریب کا مدد کرے غریب انسان کی مدد کرے صرف اور صرف ایک مہینے کے لئے تو اگر ایک مہینہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں لوگ اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں لوگوں اس کو پیسے آ جاتے ہیں تو اگر چالیس دن یا پینتالیس دن اس کو پیسے فری میں ملتے ہیں تو انسانی فطرت یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کام کرنے کے وہ نہیں جائے گا وہ ہمیشہ کیا سوچے گا کہ اب اب کوئی اور شخص کو دوننا ہوگا کہ وہ آئے اور میرے لئے یہ آواز اٹھا لیں دوبارہ میرا سلسلہ شروع ہو جائیں اگین میرے وہ جو ارننگ کا ذریعہ تھا چاہے وہ لوگ بیچتے تھے جو بھی طریقہ تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائیں انسانی فطرت یہی کیا رہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایک مسئلے کو آپ پرمنٹلی سال نہیں کر سکتے تو نہ کریں بیس دن کیلئے نہ کریں صحیح بیس دن کی بعد اگر آپ نے اس کی ضمیر میں آپ نے اس کی جو دماغ کو اس طرح ٹرین کر دیا کہ آپ کو لوگ پیسے بیجیں گے تو بیس دن بعد اگین وہ یہی سوچے گا کہ مجھے باہر سے پیسے کس طرح آئیں گے میرے لئے آواز کون اٹھائے گا میں مائک کس مائک والے کو بلا دو کہ وہ میرے آواز اٹھا لے اب یہاں بھی دو چیزیں ہیں ایک تو اس کی مجبوری ہیں کیونکہ چالیس دن آپ نے اس کو گھر بیٹھ کی دیا گھر بیٹھ کے آپ اس کو دیتے رہے اب اس کی بعد آپ نے دینا بن کر دیا تو اس کی منٹلیٹی ہی بن جاتی ہے کہ وہ مجبور ہو کر دوسرے کی پاس جائے گا تیسرے کی پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے آپ کچھ دے دے صحیح ہے تو یہ غلط کنسپٹ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک شخص کیلئے آواز اٹھاتے ہوں ٹھیک ہے اٹھا لیں میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اپنے عوام کی حدمت ہے اپنے لوگوں کی حدمت ہے اٹھا لیں لیکن اب اگر آپ نے پیسی آرینج کر دی فوری جامپلہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپیز آ گئی تو آپ نے اس ایک لاکھ کو اس شخص کی نہیں دینے یا اگر آپ کے پاس دس لاکھ آ گئی تو دس لاکھ میں اس کو لیے گاڑی نہیں لینی گاڑی چلانے والا ہوتا تو لے لیتے اگر ایک گھر میں صرف ماں ہے اور اس میں صرف بیٹیاں ہے اور بڑے ہیں نہیں تو آپ اس کے لیے گاڑی لینے کی کوئی تو کی نہیں بنتا لیکن آپ اپنی سوشل میڈیا پر دکھانے کے لیے اس کے لیے گاڑی لے رہا ہے کوئی اس کے لیے کیا کیا چیز یا اس کے لیے ایسی چیز لینے چاہیے جس سے وہ اپنی زندگی کا جو معاشق کا جو اس کی جو رہنے کا جو پیسے کمانے کا ذریعہ شروع ہو جائے آپ اس کے لیے دکان لگا دیں چوٹے بچے ہوں گے ان کی وہ بیٹھیں گے لیکن نہیں یہ پیسے آ جاتے ہیں کہا جاتے ہیں پھر دوبارہ آواز ہو جاتی ہے اور ہمارے جتنی بھی سوشل ورکرز ہیں ان کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہیں وہ اپنی یوٹیوب کے لیے کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں اس کو بنانے کے لیے جب تین مہینے یا دو مہینے کے بعد جب آ جاتا ہے وہ انتہائی غلط ہے اچھا میں ایک یوٹیوبر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں میں اگر ایک سٹوری اس کی چار بار نہ دیکھو تو میں یہی سوچتا ہوں کہ میں نے اس کی سٹوری دیکھی نہیں ایک یوٹیوبر ہے صحیح ہے کیونکہ وہ ایسی مسئلے کو اٹھاتا ہے دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ ریسرچ کر رہا تھا کر رہا تھا تو کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ میں کراچی میں ایک جگہ بنا رہا ہوں جہاں پہ ریبورٹس بنیں گے جہاں پہ سٹورنٹ کو یہ پرچنٹی ہوگی کہ وہاں پہ وہ ریبورٹس بنا سکے وہاں پہ وہ اپنی ریسرچ کر سکے اب اگر ہماری سوسائیٹی میں پشاور میں دیکھ لیں یا آپ ہماری جگہ پہ دیکھ لیں تو ہمارے لوگ صرف اور صرف ایک ہی چیز کو جتنی میں سوشل ورک جس کو بھی اگر اس پوائنٹ آفیو سے دیکھیں گے کہ یار وہ کر کیا رہا ہے تو وہ یہی کر رہا ہے کہ اس کے لئے یہ لیا ہو اس کے لئے یہ لیا ہو اس کے لئے یہ لیا ہو اس کو پیسو کی ضرورت ہے اس کو گاڑی کی ضرورت ہے اس کی زمین کی ضرورت ہے یار ضرورت ہے لیکن آپ اس کی بچوں کے لئے یہ بھی کچھ کریں نا سوشل ورکرز کا کام یہ نہیں ہوتا میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ فرمنٹی مسئلے کو سول کرنا ہوگا آپ کو اس کی ویڈیو لوجیکلی ہوتی ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے اس سیکھنے کے لئے اچھا میں یہی بتا رہا ہوں کہ سوشل ورکرز کا کام جو ہے اور وہ کر کیا رہے یہ مکمل غلط ہے ہماری سوسائٹی مکمل غلط سمت پہ جا رہے ہیں اس کو صحیح کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے کسی دیکھیں لائبریریز کی ضرورت ہے آپ سوشل ورکرز مل کر بہت 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 بڑے بڑے کام کرسے لوگ آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے سم کرتے ہیں دے دیتے ہیں تو آپ ایک ایسی جگہ منتحب کریں جہاں پہ لوگ ریسرچ کر سکیں جس طرح کراچی میں سوشل ورکر نہیں کیا جس طرح اسلامباد میں میرے حیال سے میں نے اس کو سٹوری دیکھی تھی اس نے کیا تو اس طرح کی کام کرنے چاہیے آپ لائبریری بنا دیں سٹوڈنٹس کے لیے آپ سٹوڈنٹس کو ایسی سٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جن کی پاس اگر وہ سکس کلاس میں سیون تو ان کی پاس بکس نہیں آپ ان کو بکس پروائیڈ کریں آپ ایک ایسا ادارہ بنا دیں جہاں پہ آپ لوگوں کو بکس دے سکے وہ پڑ سکے کچھ آگے کر سکے لیکن نہیں ہمارا کام کیا ہے مائک اٹھا لے اور بس بات شروع کریں کہ جی شروع ہو جاؤ اور رونا دونا اور بس اس میں ہی سب کچھ ہے لوگ پیسے بیٹھ دیتے ہیں منٹیلیٹی بن جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک سٹوری دیکھ رہا تھا ایک وقاس کزن thank you very much تو اس میں جو لکھا گیا تھا وہ میں آپ کو تعلیم کا پہلا اصول یہ کہ آپ اپنی آواز کو نیچے اور الفاظ الفاظ میں احترام پیدا کریں صحیح ہے یہ میں نے سائیڈ پہ لکھا ہے تاکہ مجھ سے بوننا جائے صحیح ہے تو اب دیکھیں اب اگر آپ ایک ایڈوکیٹڈ پرسن اگر مائک اٹھاتا ہے تو وہ to the point بات کرے گا وہ ایسی چیزوں کو discuss کر گیا جس کو اس کو فائدہ ہو اب یہ وہ اگر میں اسلامیہ کالیج پشاوری نیورسٹی میں ایک مسئلہ ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا بہت سوشل ورگر گئے وہاں پر اب وہ دیکھیں کیا کہہ رہے رو رہے باتیں کر رہے کہ کانے کو نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں یا لوجیکلی کوئی ایسی چیز اٹھا دے کہ آپ اس اس طریقوں کو اپلائی کر کے آپ اس مسئلے کا حل دکھا سکے بنا سکے اب کوئی میری مجھ کو اگر سیاستدان کو آپ رو دے تو وہ آپ کو ویڈیو دیکھتا ہی نہیں آپ یار ایک فائل بنا لے آپ کوٹ جائے آپ اس کے ساتھ یہ محنت کرے نہ کہ آپ اس کو مائک بڑھوا گے آپ رونا دونا یہی سب کچھ تو یہ تو چلتا رہے گا اس کے لئے سولوشن دوننا یہ ایمپورٹن ہے یہ ایمپورٹن نہیں ہے کہ یہاں پہ میں آ کر رو لوں یا میں کوئی آ کر یہاں پہ رو لے اس کے لئے سولوشن فائنڈ کرنا سوشل ورکر کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بتا دے کہ ہاں ہمیں کل اس ٹائم پلانے کوٹ جانا ہے پلانہ کام کرنا ہوگا پلانہ ادارے کی جو بھی سینئرز ہیں ان کی پاس جانا ہے ان سے ہم نے اس پہ نوٹس لینا ہوگا کہ آپ اس کے لئے ہم کیا کریں یہ کرنا چاہیے لیکن نہیں آپ مائک لے کے بس سیم وہی جو سب کا چل رہا ہے صحیح اچھا ایک اور چیز جنرلزز کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے الفاظ لاسکے ایسے الفاظ کو وہ انتحاب کر سکے جو جو لوگ جو حکومت میں بیٹے لوگوں کو اپنی طرف کہن سکے ایسے الفاظ لیں گے ایسی مسئلہ کا ایسا سلوشن دیکھیں گے کہ حکمران کہے کہ ہاں یہ جو سلوشن ہے یہ بہتر ہے یہ جو سلوشن کا طریقہ یہ ویلڈ ہے لیکن نہیں یہاں پر تو ایک ہی کام ہے کہ بس میں روں گا اور آپ ریکارڈ کرے اور بس اپلوڈ کر دے آج اپلوڈ کر دیا تو کل بھول جائیں گے سوشل میڈیا کا ایک اور مسئلہ کہ ہم لوگ یہاں پہ جو بھی چیز آ جاتی ہیں ٹرینڈ میں چلے جاتی ہے پھر بعد میں غائب پھر اس طرح اس طرح غائب ہو جاتی ہے جس کی پھر کوئی آتا ہی نہیں ہے اگر ایک یوٹیوبرز کسی کے پاس جاتا ہے تو ایک ویڈیو بنا کر اس کے بعد دوبارہ نہیں جاتا کیوں لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی چیز پہ بار 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 انسانی فطرت ہے تو اس اس وجہ سے بھی وہ چیز نیچی چلی جاتی ہے میں نے کبھی کسی یوٹیوبر کو نہیں دیکھا دیکھو میں بہت سے لوگوں جانتا ہوں جو یوٹیوبرز سکا رہے ہیں پرگرامنگ سکا رہے ہیں پشاور کے لوگیں ڈیفرنٹس ویڈیو ڈال کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ سکا رہے ہیں میں نے کبھی کسی یوٹیوبر کو نہیں دیکھا کہ اس کے پاس گیا ہو اور اسے اپریشیئیٹ کیا ہو اس کو پروموٹ کیا ہو نہیں یہ جائیں گے تو ایسی چیز کو جائیں گے کہ بس وہاں پہ رونا ہو اور بس یہی چپ کچھ ہوں سو سٹل بس یہی کچھ کہنا تھا مجھے یہ ایک ویڈیو بھی ہے ان سب سوشل ورکر کو جو تم نل پہ ہیں کہ میں اگر آپ ٹائم دے سکیں میں نے ایک دن میں ایک سوشل ورکر سے بات کی کیا ہے مجھے آپ کا ٹائم چاہیے میں آپ کے ساتھ انٹریو کرنا چاہتا ہوں میں ایک دیفرنٹ کوسٹن اٹھا ہوں گا آپ اس کا آنسر دیں گے کس بارے میں تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارا سوشل میڈیا ورکرز یہ کر کیا رہے ہیں اس کو کرنا چاہیے لیکن وہ کر کیا رہے ہیں میں نے اس پہ اصل میں بات کی لیکن اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ میں اس ٹاپک سن کر دی کہ اس ٹاپک میں میرے بات ہوگی یہ میرے کوسٹنز ہوں گی یہ میرا سب کچھ ہوگا میں نے اپنا وہ آئیڈیا دے دیا کہ ہاں میں یہ کوسٹنز سٹرول کروں گا کروں گا آپ سے آپ اس کی سلوشن مجھے دیں گے تو جب اس کو پتا چلا کہ یار یہ اس پہ مجھ سے بھی کوسٹن کرے گا میری ذات پہ بھی کرے گا کہ تمہاری سمت بھی تو ٹھیک نہیں ہے تم بھی تو غلط کر رہے ہو تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے مجھے ریپلائی تک پھر بعد میں نہیں کی کوسٹن دیکھنے کے بعد ریپلائی تک نہیں کی تو یہ میسج بھی ہے کہ میں اگر کوشش کر دا ہوں کہ کسی سوشل ورکر سے بات کرو تو ایسی کوسٹن اٹھا ہوں جس میں سوسائیٹی کی بہتری ہو جس میں عوام کی بہتری ہو سٹل یار بس اللہ رحم کرے اور تینکیو بیری مچ پور واشنگ دس ویڈیو اگر پوری واش کی ہوتی صحیح اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور لائیں گے آپ کے لئے اس طرح کے ٹوپکس جو آپ کو کچھ سکھا سکے جو آپ کچھ گینز کر سکتے لیکن میں آپ سے سکھوں گا آپ مجھ سے سکھیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ علم باڑھنے سے زیادہ ہوتی ہیں تو کچھ آپ کمنٹس میں میں آپ سے سکھوں گا کچھ آپ میں آپ کو بتاؤں گا سمجھا ہی نا میں کیا کہا رہا ہوں صحیح ہے کچھ غلط ہو گیا میرے حال سے کچھ آپ مجھ سے سکھیں گے اور کچھ آپ مجھے سکھائیں گے صحیح ہے اور سکھنے میں کوئی شرم نہیں شاید آپ کمنٹس کریں کہ یہ سلوشن یا یہ میں ہمیشہ ہر ایک یوٹیوبر ہر ایک کمنٹس دیکھتا ہے تو اٹلیسٹ کمنٹس کیا کریں لیکن ایسا کمنٹس کرنا چاہیے کہ جس پہ میں کل بات آپ سے کر سکوں کل کو اگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے بات کر سکوں کل کو اگر میں اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکوں اب اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور مطلب آپ ڈومین سے باہر نکلو گئی تو پھر میں خود اس کو ڈیلیٹ کروں گا یا دیکھوں گا ہی نہیں یا اس پہ بات کرنے کی ضرورتی کیا ہے جو ہمارے جو ہمارے سوسائیٹی کو کچھ دے نہیں سکتی کچھ ایمبروف نہیں کر سکتی still thank you very much for watching this video اور ویڈیو بہت لنتی ہوگئی اس سے بس چلتے ہیں خدا حافظ